تمام موالیاں نے حیدر قرار دے کے پیل کی دی جان دیئے ذرا میرے بانے کر کے پندال تشریف رکھو ہون تو آڈے صاحب نے بہت اچھا پڑنے والے مساہب خان نے بہت اچھے اوپرن کے اور روناتوں فوری بعد ساڈے بہت ہی پیارے بھائی علامہ علی نکی نکوی صاحب اوہ کتاب فرمان کے کامران بی اے صاحبی تشریف لے آ چکے نے اور علامہ کرامت اباس حیدری صاحبی بلکل دس منٹ تک پہنچ رہے ہیں ساڈے کو انشاءاللہ اور بھی ذاکرین ساڈے نال رابطش نے انشاءاللہ بھی پہنچن گے تمام مومنین دے کے پیل کی دیان دیئے زیارت برامد کر آکے جان بار محمد و آل محمد بلانتر صلوات محسوم دی آمدہ سلامتی واسطے صلوات سارے باوازے بلند پڑھو آپ اپنیاں دعا واندی قبولیت واسطے باوازے بلند صلوات پڑھو جتنا ذہن چاہ حسین بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو دعا خالق مالک اللہ سیزاد اندھی پھوڑی بچھائی اندھائے احتمام کی تاویا علی باشد خالق اپنی بارگاچ قبول تھا منظور فرماوے بانیاں دے مجلس مولا اینہ بانیاں دے گھرچے اپنیاں برکتاں خوشیاں پریشانیاں دور فرما جتنے مومنین مومنات شیعہ سننی اس پاک تربار چٹورا یوں قدم قدم تے ہزارہ گناہ پالنے والا ماہ فرماوے سجدے ساڑے ماتمی ازادار مومن خصوصاں بانیاں دے دنیاں تو پردہ کرگے دنیاں تو رہ کے اگر کوئی سغیرہ کبیرہ گناہ ہوگے پالنے والا ترہی میں تو کری میں گناہ ماہ فرماوے جن دی جھولی چھے پتر دی نعمت نہیں پالنے والا آئی دے دین دواستہی سین رباو دی اجڑی ہوئی جھولی دواستہی لیلا دے سونے پتر علی اکبر دے جانج دواستہ کر کے حرکین و علیہ سگر دے ماتمی اتا فرما پہلی تا آخری دعا آج دا دن کبولی دا دنے سارے آمین آکھے وارش دے ہندیاں بے وارشاں اس امام دی زیارت فرما جڑا پر دے گئے بچہ پانی نئی رات پہ رون دائے اکیڈی سونی صلوات پڑھو جو تمام دعا مستجاب ہو جا بن اللہ بسم اللہ خوش نصیبی ہے تھوڑیاں زیارت دا موقع مل گیا محمد چہرے دی زیارت کرنا ہی بہت بڑا سواب ہے دو جملے میں صدا دی عزت پڑھدہ بیس گا ایک جملہ صدا دی مسیح بدہ جو ناتے کے قرآن دیے بات تو مکمل ہو جاوے صبح دی مجلہ شروعے بندے باہندے پھر اٹھ کے جاندے اے انسانیت فطرت تھک بنجنا جڑا بندے دا ذہن مجلہ سے چھے گال سونو بدن تھک دے عشق نہیں تھک دا خیر ہوئے نہ تھاندی خیر ہوئے نہ زبانہ دی عشق نہیں تھک دا عشق بغیر زبان دے سون لی تی اتھے کھلو کے اندے علی حق کے جڑا نامنے او کافرے جی صاحب اس میں لکرہ تھوڑی جی زبانہ لاوے آدھے بزرگ زاکر فرمین دے اندینے کوسرنا دھلیاں دیاں زبانہ جڑیاں فضائلے علیہ چھ بولین دیاں بسم اللہ کرا دیکھو ایتھا فرشتے ساڑھے بیٹھے نے اور ایسے فرشتے نے چوبیس گھنٹے ساڑھے نار رہا دے اے اللہ فرشتہ نے کیوں لکھ دے اے اللہ فرشتہ برائیاں لکھ دے سمجھا رہے گزا رہے تھی جس لئے بندہ نیکی علا کام کر دے نا نیکی لکھنے اللہ فرشتہ مصروف ہندے برائیاں لکھنے اللہ سکون کر رہا ہندے میں مجلس حسین دی فضیلت دسنا چاہنا کہ تُسا بے کے اتھا تیتھا بے ہیں دی فضیلت کتنی ہے جس لئے بندہ گناہ کر دے توجہ رکھے دے اُس لئے نیکی علا سکون علا بیٹھا ہندے برائیاں لکھنے اللہ مصروف ہندے میں کہا جیدہ نیکی علا لکھ دے برائیاں اللہ سکونچ جیدہ سکون علا لکھ دے برائیاں اللہ سکونچ بیٹھا ہندے جیدہ بلے برائیاں اللہ فرشتہ لکھ دے جا گیا جی بھائی نیکی علا لکھنے اللہ فرشتہ سکونچ ہندے دونے کام بھی کریں دے کٹھے ہیں ایک لمحے جا گئے جا بھائی مجلح چھ باوندہ مقصر یعنی سنے آجے بھائی جانا آواز آئی ہاں ہاں جعفر امام آئے کیا ہاں ہاں دونے فرشتے بھی ہیک ٹیم چھ کام کریں دے کیڑے گئے لے جعفر امام فرمایا جڑے گئے لے میرے داد حسین دی مجلح چھ آب آن دینا نیکیاں لے نیکیاں لے برایاں لے لیکن اللہ برایاں مٹاونیاں شروع کر دیں دے کوئی سمجھ آرے گزارے دی مجلس چھ باوندہ مقصد کے مجلس حسین ایک درسگاہ جے تو کچھ لائک کے نجامنات آون فضول پڑنا فضول اور مجلس حسین چھ بولنا چاہید ہے تو ساکے بہ گئے ہو عبادت ہی میں اس تو چھوانڈ کی میں کر رہا ہوں چھوپکار کے بھو تا گھار علی نماز ہے بولو تا مہجد علی نماز ہے اوہ 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 سار اٹھا یار بسم اللہ کر رہا ہوں گھار علی نماز پڑھنی تاں تو اٹھی مرضی لیکن گھار سنو اس دی مجلس چھ بیٹھے ہو جڑا گھوں گا قرآن نہیں بولا نالا قرآن ہے آئے 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 خیر ہوئے نا تھا دی کس بادشاہ دی مجلس ہے پہلے التام ایسی صاحب پڑھ کے انہاں بڑے سونے جملے آکھے انہاں نے کسی اونہ نمہ نہیں ہے جڑے دنیا تے آن دے تاں بھی قرآن پڑھ دے دنیا تو چل جان دے تاں بھی قرآن پڑھ دے کس بادشاہ دی مجلس ہے اوہی کل میں کرنے جانا پڑا حسین کس ارنے قرآن نیزے پہ ہے جاگے 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 پڑا حسین کس ارنے قرآن نیزے پہ ہے یزید سوچ رہا ہے پھر کٹا کیا ہے اوہے ہوہے ہوہے توڑی خیر ہوئے بھائی صاحب اللہ حیدری جی بسم اللہ کر رہا توڑی خیر ہوئے دیکھو نبی ایک ورد پڑھ دے رہا سار اٹھایا جی بھائی نبی چاہ جی ورد پڑھ دین دی نہیں انہیں دی مشکل حلو بین دی امنہ باد علیہ جو ورد نہ دستا قسمت نہ لاجو گیا میرا دل میں ورد دست دے ہوا مشکلہ ہر بندے تیان دیا نے قرآن اندر جڑے ولے آدم نو جنہ چکڑیا گیا داد دےو نہ دےو شیعہ سنے اور گال سنے آجے آدم کنک نہ سکھا دی اگر کنک کھاونا بندہ سیزادہ جنہ چھ نہیں جا سکتا سادہ تو تلک ہی کوئی نہیں سار اٹھا بھائی بھائی جن جا گیا جلہ دن آتا میں کوشش کریں نبیہ کہ ہر بندے دی زبان ہر کچی آوے میں نک کنک نہ سکھا دی کہ کی تا پنجہ نو سوچیا ہا مولا تیرا پی بھڑا سلامت رکھے جی بسم اللہ کرا دنیا تے آیا حضرت آدم کہ اللہ نسی آیا امہ جی وینا آل آئی ہے تو کٹھے نہیں آئے امہ جی کدے اور گئی بولو یار بابا جی کدے اور تو دنیا تے حضرت آدم آ کے تصویح پڑیا کیڑی اللہ معاف کر دے ہائے 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 اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ جانے تجنی تیرے گے تسانی نہ بولنا ماں کیانے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے تو اٹھان اللہ وارس ہے میرا علی وارس ہے چیخیا فرشتیاں سردہ جب یہ پالنے والا ترس کھا آئے 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 تو اٹھی خیر ہو بھائی جی ترس کھا دے معافی میں اسنو سجدہ کیتا ہوئے پہلے سجدہ کروائے آئے 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 پہلے سجدہ کروائے جا گئے بھائی جیڑتی نو سجدے کر دی اسنو کڑیا اسنو ہزتنا داخل کروائے اب بلیس نے کتنے سجدے بھائی جیڑا سجدے جو سیری نہ اٹھاوئے جا گئے بھائی اسنو کڑی اسنو زیلے جنتے کھڑے پھر اسنو کڑے اتھی وجہ کے آئے 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 جا گئے آئے اتھی وجہ کے توحید نے گل بڑی سونے کی دی بھائی جیڑتی عوال آگئے میں آوان علی دنیا نا دسنا چاندہ میں جنت دنوی پنجابی وجہ تو بسم اللہ کرا جی بسم اللہ جی تو ہاڑی دعا چاہی دی آہا گل سچی ہے کوئی سمجھ آر ہی گزارے دی جبری جاکہ پالنے والا ترز کھا جا گئے بھائی دے مافی میں اس نے سجدہ کیتا ہے اللہ جانے کتنی داد دے سو نہ دے سو وطنہ علیہ مینو زکر دکھر سمیں توحید گل بڑی سونے کی تھی جڑے ویلے جبری رکھے ہیں دے مافی توحید ہی دی آواز آگئے میں تے انتظار چاہ آدم مافی منگے پرے ہوں جو منگ گئے ہی نہیں جیوے میں اللہ جانا پرے ہوں جو منگ گئے ہی نہیں تو اسی بیٹھے کچے بڑیاں گلہ کیتی ہیں ہوں تو سبی میری مجلس سننے اور داعت بھی دے نہیں توجہ رکھے آجے بھائی جملے داعت آلے ہوں تو پھر دے نہیں حق بڑھے کوئی سمجھاری گزارے دی میں تے انتظار رہے چاہ آدم مافی منگے سیدہ دا پرے ہوں جو منگ دا ہی نہیں جیوے میں اللہ جانا جبریل جانا مدد کر رہا اسے نواتھا اے ورد نہ پڑ اے ورد پڑ جبریل آیا اس کھٹے تھے جس کھٹے تھے آدم ورد پر پڑھتا اللہ ماف کر دے اللہ ماف کر دے اللہ ماف کر دے جبریل کیوں بندہ خدا اے ورد پڑ اے ورد پڑ جاگیا جب بھائی جانeni جبریل ورد تس記得 آدم پڑھیا اگر اے الیسہ انجنج انج کر دا ہوئی جملہ زانی کے دل پزلیاں ترور کے حد تعت آکے علی حق علی حق دی صدا بلند نہ کرے وات سیدہ کلو خیرات منگر دا فیدہ کینی جبلیل ویرد دسیا آدم اکھا بند کر کے ایٹی خلوص نہیں اتنا پڑیا اکھا کھولیاں تے ہوا سامنے کھڑی تو آٹی خیر ہوئے بھائی بسم اللہ کرا بھائی جی بسم اللہ کرا انہا آدم پڑے دل لے چھے انسانوں تے پتہ ہی نہیں ہو ویرد دکیڑے باوازے بلند پڑھ دا ازنسیہ سنیہاں تمہیں مشکل آم نہیں آئی جاندی یہ نا بھائی اللہ بنایا جو ہے خوشی بھی آویں دی غام بھی آویں دی لیکن ویرد تلاش تے کرنا ہی نا آدم تباہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام کو جاگی جاگی یار موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ پھر ہوں دے دربار جا تبلیغ کارے راتی گھار جا کے سیزہ دے سوچیا جی میں پڑھیا کہ یہ نہیں فرون دے دربار جا تبلیغ کار موسیٰ علیہ السلام فرون دے دربار آیا فرون دے جادو گرہ رسییں سوٹی ہیں وہ صافہ بن گئی ہیں جاگی جای بڑا جلالی علیہ نبی آسمان علموں کار کے پہلے والا بندیاں نا دے گل کران تے سپاں نا لکیڑی کران آئے ہائے ہائے جی جی خیر ہوئے نہ تھا دی بندیاں نا لکا لکران سپاں نا لکیڑی کران تو ہی دیواز آگئی موسیٰ کا براندہ گو پہیں تیرے ہاتھیں چکیئے تیرے ہاتھیں چکیئے آسا اب اس میں لکران جوان میرے نصف کا آسا اللہ دیواز پہ آنڈی اس نے چھوڑ اللہ دیو نبی چھوڑیا وہ اتحا بن گیا وہ بڑا بڑا سب بن گیا فرون دے سارے جادو گرہ سپاں نا کھا گیا گل اے مزیلی ایمن آباد آلے فرون دے فرون رہا دار موسیٰ بھی گیا آئے 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 تو آئی خیروں میں بھلا بھی بھی ماں والو نصیب ہو جا گئے دے بھائی فرون دے فرون رہا دار موسیٰ بھی گیا موسیٰ بھی کمنا شروع کی تا تو ہی دیواز آگئی موسیٰ کا براندہ گفے ہیں اور تیرا ڈنڈائی اور موسیٰ تیرا سوٹائی جا گئے دے بھائی اور تیرا سوٹائی آسمان علموں کر کے نا ڈنڈا تمے رہیے پرہون تو شکرہ مریندائے جبریل دیواز آگئی میں بڑی جلدی کر دا اپنے موضون سمیٹا بھائی جبریل دیواز آگئی پالنے والا ہن کے بنیا تو ہی دیواز آگئی جبریل میرا دوست تھی میں جاننا اس نہیں اپھڑنا اس نے تو ویرد دس کیا جڑا دم دس ہی آئی آئے 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 آکے ویرد دسیا جبریل نے موسیٰ علیہ السلام بھی دیل چھے پڑھے آئے 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 موسیٰ تو بھی مشکلہ لو گئی پڑھے آئے اس بھی دیل لے چھے تلاشتے کرنا ہی نا موسیٰ تو بعد پہنچے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تے اللہ دنبی تو اسی چھپکا رہے کے سون لیا جڑا سولی تے چڑھے آئے نا پتہ ہو سنوئے جیسے پتہ ہوئے نا اے کھچیا جانا تب میں گیا لیکن وہ اللہ دی حجت آئی جا گیا جے بھائی موتمینوں کے سولی تے توہید یہ باز ہے کہ جبریل جلدی کر اور ڈنڈا کھچوں تو پہلے موسیٰ نو ورد دس گیا جڑا دم دس ہی آئی جڑا موسیٰ نو دس ہی آئی جبریل آیا ورد دس ہی آئی سال اسلام نے دو جیاں نہ لو ایڈی خلوص نہیں اتنا پڑیا جو چوتھی سمان تے جا کے بھائے گیا توہیدی مرضی ہے یار توہیدی مرضی ہے یار خیر ہوئے نا اتھانی خیر ہوئے نا اتھانی اللہ دناتے پچھلے بندے توسے بھی شامل ہوئے جے گالا میں ہونے کرے لگا اے بی بی تے سفر دوازتا جی جھولی پھلائی کھلا کھالی نہ ولائے جے عیسیٰ تو ساڑھے پانچ سو سال بعد آمنہ دی جھولی ہے جہاں لال آ گیا آئے 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 توہیدی خیر ہوئے جی بسم اللہ کرا بہت سونا خدا دی قسم سون دے پہو آمنہ دلال آ گیا چالیس سال بعد کیتا ہے اس نبی نے علا نے نبوہ تا میں کہا اکھا جا ٹائم ہے اے نبی ورد پڑے ہی پڑے جا گیا جو بھائی اکھا جو ٹائم ہے سارے بھتاں دی پوچھا کر رہے پتھران رب من دے نہیں اس نبی کی تا اللہ نے نبوہ تا میں کہے اے نبی ہون ورد پڑے ہی پڑے ساری دنیا کافر ہے اے اندھا اللہ حسنو منو جڑا نظر نہیں آندا اے نبی ورد پڑے پڑے اے منہ بادر گل اے مزیالی ہے نبی ورد نہیں پڑے کافرہ کلمہ پڑے دیا توہ ڈیمرزی ہے یار محمد رسول اللہ پڑنا لے بیٹھے خیر ہوئے نہ تھا دی اس نبی ورد نہیں پڑے دنیا کلمہ پڑے دیا میں کہا کمال ہو گئی ہے دوجہ نبیاں تے مشکلہ ہی ورد پڑ دے رہے اے نبی تے مشکلہ نہیں ورد نہیں پڑ دا جا گئے بھئی جنگ خندہ کا آگئی اس کمی نے نیزہ ماریا آخری جملے بھئی اپنے فضائل دے اس کمی نے نیزہ ماریا بیکھیں میرے علی پاسے کمی نے نیزہ ماریا نیزہ مار گیا کہا کوئی مرد میرے مقابلے چھ بھیج کوئی مرد میرے مقابلے چھ بھیج راب جانے اوپندہ مجلہ چھ بیٹھے کہ انجڑا کے لیے سترد نہ بولے بھائی جنجڑے کے لیے کھنا او کوئی مرد میرے مقابلے چھ بھیج جیسے نبی نے غصہ نہیں آنڈا اوہی جلال چاہ آنڈا ہے تو اسے کتے جی زبان ہے بانجی کرے توڑی خیر ہوئے بھائی توڑی خیر ہوئے بھائی بسم اللہ کر رہا ہے اس جاندے کے لیے جو بھی نبی ورد نہیں پڑے مشکل آلو گئی آخری جملہ نتیجہ دے انجھ ستر مسائب دی جانے یہ آئیلی بھائی وعدہ وفا ہو گیا سنے آجے بھائی ایک جنگ ایسی ہے نبی ٹھوڑ گیا علی مدینہ ہی رہ گیا اے ہے 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 کیا بات ہے یا کہ توڑے سمجھنے کیا بات ہے چال یہ دینا دا وعدہ جی توڑی خیر ہوئے دن پاچھ کے ایک نبی مسئلہ بچایا دو آوازتیوں میں ہاتھ بلند کیتا جنہیں آدم کیتا آئے 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 جاگی یار جنہیں موسیٰ کیتا جنہیں عیسیٰ کیتا آسمان علموکر کے نپالنے والا تیرے آس رہے تھے گل اے مزیاری تیرے آس رہے تھے چالیاں دینا دا وعدہ کیتا دن پاچھ کے ایک تک گال سننا ہے لوگ منو صدیق لی منے دے لوگ منو صدیق لی منے دے دن پاچھ کے ایک خیر ہوئے دیبس میں لگا رہا تو ہیتنی آواز آگئی جبریلوز کھٹیت نگاہ مار اور جس مسئلہ بچائے دعا باستے ہاتھ بلند کیتے انہوں بے خبار نہ لے آدم نہیں ہو موسیٰ نہیں ہو عیسیٰ نہیں ہو ہیزر نہیں ہو جکوب نہیں ہو یوسف نہیں ہو اے حسن اولی اے عشق اولی اے توہائی اے مزمدالی اے مدساری اے یاسین اللہ اے ودہا دے چہرے اللہ یلی کاریسنو ورد دس کے آ جڑا آدم دس کے آ جبریل آیا ورد دس کے آ میری روح کم گئی میں کہایا امنا دلال رحمت بانے کے آئے ہیں سادے تے رحمت کر اور ورد باواز بلند پڑا زہرہ دے بابینو حسرین دے نانے نو زاکر دی دعا تے ترس آگیا جا گیا جا گیا جا گیا جا گیا بھائی جا گیا بھائی مدینے آلے پاسے مو کر کے زہرہ دے بابینو باواز بلندہ کھیا نا دے آلی اے مزہر توہاں دی خیر ہو بھائی اے مزہرہ دے آلے پاسے مو کرے اے مزہرہ دے آلے پاسے مو کرے زہرہ کے ہر قیام پر خود رس کو نا دے خود نہیں امام امامت کو نا دے جا رہے ہیں جا رہے ہیں یا اے لی ماشاءاللہ جی ماہ کیا بات ہے بھائی توجہ رکھیں جی بھائی دیکھیں اس بچے نو جی لیے ماہ اس نو کھیر پل آن دی رہی نا آن دی رہی ہے آکھ نا آلی حق کے آئے 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 بولی یار کیا بات ہے بھائی دیکھو ماہ چنگی ہوئے تے پتر چنگا بندائے ماہ بھیڑی ہوئے تے پتر بھیڑا بندائے اے اس توجہی ونڈ میں کیوں کہا ماہ بطول ہوئے پتر حسین بندائے ماہ واشا ہوئے پتر یزیر بندائے کوئی سمجھے جی خیر ہوئے تو اڈیت ہیں اے ہاتھ بلند ہوئے تائیت ہو رہے جیڑا نبیان دی مشکل حل کریں دا رہا او دیاں دییاں جنگلہ چھر ہو لکے مار گئی ہیں نبی دی دی اللہ وے کھڑ نہیں آن دی روان آن دی ہے کیوں روان آن دی جو بیرام آن دی اللہ شہن تک روان نہیں دیتا آج اکی رمضان ہے نا آج زینباب در زخمی مامہ چاہ کے رون دی پھئی ہے جیڑی آن دی پھئی ہے دس بابا عید منا ماں یا تیرا دس ماں منا ماں بلاوی جائیں علید یا راضی انہیں زینب دی یتیمی تی روان آن بیٹھے اکی رمضان چھتے دس محرم چھ فقط اتنا فرقے روان آن بیٹھے تی لہم جملہ تیرے کان روان کان پڑھ دینا اکی رمضان چھتے دس محرم چھ فقط اتنا فرقے اکی رمضان نو امیر دی دی یتیم ہوئی ہے دس محرم نو گریب دی دی یتیم جیڑی آن دی اینا مارے چھوڑا وانا لے مارے گئے واہ بھئی واہ ماں حسیر دی راضی انہیں تسی تفارہ سوز بھوڑی دے بڑی روحانیت مجلس دی جی میں لکھواری پڑھ دا سیدہ جیڑا آن دا پہ اکیس تو وڈا مسیح کوئی نہیں اسنو پھیرا کو اکی رمضان نو امیر دی دی یتیم ہوئی دس محرم نو گریب دی یتیم ہوئی کس نو امیری آنے ماتمی جیڑا علی دنیا تو گیا تا زینب چار بیواری دے اندر آ جیڑا حسین دنیا تو گیا ماتمی آن سکینہ کہنے لے او سٹی پیتے چڑھے آ کہنے لے او سٹی پیتے چڑھے آ اگل مار کے آن یہ کوئی تا میرے باپ نو چڑھا ہو آمیری تے غریب بھی دیک فرق دس ہاتھ ایک وین کرتے ہیں امیر کے سنو آن دے دے غریب کے سنو آن دے ایمنا بعدہ لے صبح دی مجلس شروع شہادت بادشاہ لی دی میں نہیں بڑھنی آخری زاکر پرسی حق بھی یوسدہ بڑھن دے کسی دا حق نہیں باندہ امیری غریبی دا گلدہ سن ایک وین کرتے ہیں علی بادشاہ دے قاتل کتنے ہیں سیدہ دا تو سادسے ہیں کتنے قاتل آئی نہیں ایک کوئی قاتل آئی کتنیا زربان ایک کی زرب آئی یار کسنو امیر آن دے قاتل بھی ایک کے زرب بھی ایک کے قاتل کھڑا نہیں مار کے بھج گیا ہے اللہ جانے تیڑا بندہ جنہا ہاتھ ہوئے تحسین اتنا ہوئے غریب ہو سنو آگ دے جڑا بڑے نماغتے تسلہ نہ رہے قاتل کانتے سوار ہوئے کہے لے سچ پاسے اب ہوئے کہے لے کھب پاسے اب ہوئے چاہ سا دی دیا کے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا اللہ عزیز مدللہ اللہ عزیز مدللہ جائیہ علی دیا راضیوں نے روان جو آئے گالد سا سنو صدا دی غربت نہیں روان آئے آئے گالد سا گال سنو جڑی جانگ علی دے پترہ لڑینا او جانگ سوکھی ہے جڑی جانگ علی دیا تھی ہیں لڑینا او جانگ سوکھی ہے ان کیوں نہ آکھا جنگ اسگر بیرا لڑی جنگ اکبر بھین لڑی میں کو کرو سوال میرے تھے علوی جنگ اسگر چھے کیڑا خرچا جنگ اسگر چھے اکبر نو برچھی لگ گئی کا سمجھین دا تلاش تو گھوڑے باج گئے اسگر نو تیر کھا گئے حسین تے تیرا زربان جنگ اکبر چھے کیڑا خرچا جنگ اکبر چھے زیند چادر لٹی گئی کری تیاری کری تیاری زنگی تا پتا کوئی نہیں بس ملا کرا اللہ قوام آتمیوں جنگ اکبر چھے زیند چادر لٹی گئی کبرا دا داج لٹا گیا سکیند دور لہ گئے زخمی کن بیرا سجاد کھولائے کے آن دیئے نئی رات رکھ دیں او میرے کناچا میرا قدی بھی واہ بھئی واہ بھئی واہ بھئی واہ بڑی روحانیت مجلس دی میں نو کر رہا میں صدق جاو اللہ اکبر بھجائی علی دیرازی انہیں کسے نہ کسے معصوم دیا مد آج یقینن زیند پہ دو دموں میں کھولائی جڑی دروازے تھیان کے آن دی اباس باب نوہ گر لگا میں تے کوپٹیاں بڑھ دیا جڑی آن دی اوزی بابا ایک ایدم نے سی میں تیرا زخمی ماما چھا کے روز کار تیاریت کار تیاری بسم اللہ کار اللہ اکبر بھائی جائیں علی دیرازی انہیں اللہ اکبر بھائی ماما حسیندی رازی انہیں مد میا جنگ اکبر چکیڑا کھر چایا آمین سناؤں خیمیاں نبال لگ گئی بتول دیا 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 چادرا لٹیا گیا چراسیتی میں تو چھوپے نہیں سمجھے سیزادہ دو وار ساندھ بچوں وان آپ نے کھار جا کیا پتہ کر لگیا جا دو وار ساندھ بچوں وان سارا خاندان چھوپ کراوے چھوپ نہیں کرے چاچے چھوپ کراونا چھوپ نہیں کرے ماں میں چھوپ کراونا چھوپ نہیں کرے دے ایمنا بے ڈالیو میں نوار ساندھ دو بچے ون چھوپنے کریں دے چراسی یتی میں تا چھوپے ایک بینو آندھے اچھا نا بولے آئے سامنے ماسومہ دے دور لہا ونالا پھیاندھانے آئے آندھے انی پانی نمگے آئے سادہ ماشقی مارا گے جی جی میں نو کرا پرددار جو روحانی دیر میرا دیر ماتنی ہے جب اس میں لکرا اللہ اکبر بجائی علی دیر رضیوں نے جڑا لیا سین غربہ ڈٹھیے براوان دیا لاشا لے پاس ڈٹایا براوان دیا لاشا دیکھ میری سین سڑیے چھوک چاہیے پہلا پار دیر دن جو دموں کر گیا نیال حافظ وال حفیظہ جی دے جوان ماتنیوں سیزادہ بانیوں پھوڑی دیوار سو گال سنیا جی جوانو یاد رکھیا جی کربلا دے ٹپے دے عواز پارا دے نرے بطول دیا 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 ستیاں کوئی نا زین دلائے چی ہو جا زراج دا زین پارا دیتا یلی دے سارے پترانوں نیندر آئے گئی بی بی آنی نجب چار تینڈ آغاز بھی سامگے بی بی آنی جل دیا تینڈ اکبار کھو نیندر مرضی ہے نیاتر یا پھنی جی میں نو کرا میں نو کرا بسم اللہ کرا اللہ اکبر بھائی اللہ جائی آلی دی راضی انہیں مات میاں جی دا سین کل ماری ہے جٹھا کے گھوڑے سوار چہرے تنکاو اے تیار زاکر پڑھ دیں جو میری سین یا کیا ما پتہ گھر مت کوئی لٹا نالت نہیں پھیاند میری زاکری دا جملانی میں نجس بی بی نو علی جیسا عالم عالمہ تسلیم کرے اس بی بی نو زینب آلی آہ دیا جڑوے لڈٹا زین میرا پھو گیا ہے آسمان علموگر کے آنڈ یہ جان چھوپ جا آمینوں پہ کے ملن پھیاند بی بی آبی میرے سارتے چادر کوئی نا میری ماد جنالا واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ میں صدقے میں صدقے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا دنیا دار بیٹھے ہو میں تو آڈے تے سوال کریں بی جا میٹا پھو تر زنگیدہ پتہ کو تو آڈے تے سوال دیا لے جو بیٹھے ہو شہیمینی باس سال باجت دیپے کیا دگار آوے پیون ملے کے کریں میں بیو ساتھ پیلا دھیج سارتے ہاتھ رکھ دے جیٹا مادم یا نجو چھوڑ کے علی آیا رہتا گیتا جو میں زیند سارتے ہاتھ رکھا آدھ بان کے آنے بابا میں نے گرینی ہے میرے سارتے ہاتھ نہ رکھے کہنا دائی ماں فرمین زینب نراض ہے بابا نراض نہیں میرے سارچنے سے ہاتھ سکھا میں محمد شیر مٹی جھان پہ آیا زینب نیسے کے مارے آنڈی بابا کی مینڈ ساما اب باس دا قاتل مرے دارے واہ بھائی واہ ماں تم سونا لگ دے یار ماں تم سونا لگ دے یار جی جی میں نوکرہ زینگی تپاہ اچھا ایک وین کر دے ماں بڑی روحانیت بسم اللہ ہاتھ نہ جور چاچا ہاتھ نہ جور تو ہاتھ جور دا ہوئے لا یاد آویں دے جڑا چاہ سال دیا جی 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 اچھا ایک وین کر دے ماں میں ممبر پہ آ چھڑے نہ بڑی روحانیت ہو گئی مرزوری ہو گئی ہر بی بی آپ کو اپنا خرچت سے کوئی آنڈی مٹھا را سالاندھ دیتا ہے کوئی آنڈی مدیرہ سالاندھ دیتا ہے لاہور علی ملکہ بھدی ہے کدمات جھان کے آنڈی نوکر دیدی را چھلی بھی بھی آئیے بھی بھی آنڈی اید دہا رہا جڑی ہارس دیا میندہ گرے دی رہی ہے آنڈے اینی ناما زڑیاں بھیڑا نوید اللہ اکبر اللہ اکبر اے حق بندے گری بن رو بندہ جی میں نوکرہ میں ممبر پہ آ چھڑے نہ اللہ اکبر کہنا دے امام روکے آنڈا زینو جی بابا ہارکے اپنے دوگ دسے میری دی سکینہ کی چھے کہنا دے امام آنڈے سکینہ جل دی آدھا تا نجف سے ملانا ہے حسین دی دی چوزکار کے ٹور پہیا بہادر علی روکے آنڈے سکینہ نراز ہے اگلا مار کے آنڈی بابا نراز ہے کوئی نہ وہ نے پہ دلگائے زینب آمیر پیو دی دی او بابا میں یری پہ پیو دی 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 گردہ ویلہ شیمرے کاندے سوارا اگلا مار کے آنڈی رہیاں بابا نجف چھو اور میرے باب نجف ڈالا نالا کوئی نہ اچھائی کو این کر دے ماں میرا دے لے او میں روحانیہ تو بے جو میں آلیا سین چاندیا ماتمیوں کے نا دائی ماں فرمین دے سکینہ ایک کے گال دا جواب دے میں دوڑی ماں کو بکیے پھیاوے نا سیکینہ نراز ہے کوئی نہ اگلا مار کے آنڈی لادنا در ساتھ تیرے موت نیلے پھیلے دھوگ کھو دے اوہلے کربلا چھے کربلا بن گئی اگلا نیلہ شلی سیکینہ روکے آنڈی تیرے پوتر دی اچھائی جیرے دے چھا منو شمر تمہ چھے آیا میں آرے میں پھیلے دیلہ نابار سیکینہ کو تمہ چھے ستمگر ایسا سیتیمی ہی بڑی سخت صدا ہے یہ تھے جناب ملک علی اصغر علی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں وہ صاحب علی محمد بیان فرمارے تھے اب صرف ڈانسمنٹ کے لیے جناب مولانا علی نکی نکوی صاحب آف میر پور اور ان کے بعد میر اصغر علی جعفری صاحب آف میلو والا ان کے بعد زاکر علی بید ناصر عباس ناصر آف حفظہ باد ان کے بعد کاری القصائد جناب کامران عباس بی اے آف لاہور اور ان کے بعد علامہ کرامت عباس حیری آف کراچی خطاب فرمائیں گے مومنین اکرام تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے پڑھیں گے جناب مولانا علی نکی نکوی آف میر پور خاندان زہرہ پہ بلانتا ہے سلوات زبان موتر فرمائے با آواز بلند سلوات بسم اللہ سید بمیر پورن بمیر پورن